در دلِ مسلم مقامِ مصطفیٰاست در دلِ مسلم مقامِ مصطفیٰاست آبروِ ما از نامِ مصطفیٰاست دل ازشکِ او توانا می شود دل ازشکِ او توانا می شود خاک ہم دوشِ سرئیہ می شود میں اب خطاب کی دعوت دے رہا ہوں جماعتِ دعویٰ کہی کاری یقوب صاحب کو کہ وہ حدیث کی روشنی میں مصطف کی سزا موت بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ لِكَعْبِ بِنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسْسَلَامُ صدر مجلس محترم الشیخ حافظ عاقف سعید صاحب حافظ اللہ تعالی امیر تنظیم اسلامی پاکستان محترم علامہ جناب عبدالروف فاروقی صاحب سیکرٹی جنرل جمعیت علماء اسلام محترم جناب قاری محمد رفیق صاحب محترم جناب جسٹس نظیر احمد غازی صاحب اور محترم جناب مرزا محمد ایوب بیگ صاحب وسامعین محترم نو دسمبر مرکز القادسیہ میں چاروں مسالک کے علماء کرام قائدین عزام کا ایک موقر اجلاس پروفیر پریسر حافظ محمد سعید صاحب کی زیر امارت بلایا گیا تھا اور اس میں تین سوالات جو ٹی وی انکرز نے اٹھائے ہیں اس حوالے سے بات چیت کی گئی کہ ان کا مدلل و مسکت جواب دیا جائے اس حوالے سے مولانا عبیر حمد صاحب نے قلم اٹھایا اٹھائیس دسمبر کو جامعہ اسلامیہ تھوکر نیاز بیگ مولانا محمد خان قادری صاحب کے ہاں اجلاس ہوا اور اس میں یہ بات سامنے لائی گئی کہ غستاخِ رسول کی سزا کے حوالے سے مفصل مدلل موضوعات پر قلم اٹھانا چاہیے تو اس حوالے سے جو ذمہ داریاں عائد کی گئیں وہ کچھ اس طرح تھی کہ غستاخِ رسول کی سزا قرآن کی روشنی میں اس پر مولانا محمد خان قادری صاحب نے اور غستاخِ رسول کی سزا حدیث کی روشنی میں یہ میرے ذمہ لگایا گیا اور غستاخِ رسول کی سزا اجماعِ امت کی نظر میں قاری محمد رفیق صاحب کے اور غستاخِ رسول کی سزا بائبل کی روشنی میں مولانا عبدالرو فاروقی صاحب کے ذمہ لگایا گیا اور غستاخِ رسول کی سزا آئین و قانون کی نگاہ میں محترم جناب جسٹس نظیر احمد غازی صاحب کے ذمہ لگایا گیا جو میرے ذمہ موضوع لگایا گیا تھا وہ ہے غستاخِ رسول کی سزا حدیث کی روشنی میں تو محترم سامعین کرام حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بحملہ اسی طرح کیا گیا ہے جس طرح حرمتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہوئے ہیں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ٹی وی انکرز نے بھی یہی سوال اٹھایا ہے کہ جناب قرآن سے کوئی دریل لاؤ انہوں نے حدیث کی بات نہیں کی فرمانِ رسول اللہ کی بات نہیں کی سنتِ رسول اللہ کی بات نہیں کی انہوں نے اگر بات کی ہے تو کہا صرف قرآن سے دریل لے کے آؤ اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید قرآن میں کچھ ہے ہی نہیں جو کچھ بھی ہے وہ حدیث کے اندر ہے تو ایسی بات نہیں قرآن اور حدیث میں کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ اور کوئی تضاد نہیں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں تضاد ہے تو نعوذ باللہ وہ یہ تصور رکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں آپس میں جھگڑتے رہے ہیں اللہ کی بات کچھ اور تھی اور رسول اللہ کی بات کچھ اور تھی یہ بات قطعا ایسی نہیں ہے لیکن نعوذ باللہ من ذالک وہ منکرین حدیث جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑی بدبختی سے خیانت سے کام لیتے ہیں اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انکار کرتے ہیں میرے محترم مزرگو اور بھائیو صورتحال یہ ہے کہ اگر غستاخان رسول کو غستاخیوں کا موقع ملا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہی منکرین حدیث نے ان کو موقع فرام کیا ہے اور منکرین حدیث وہ ہیں کہ جنہوں نے بے شمار راستے ان کے لیے ہموار کیے ہیں اور جب تابڑ توڑ حملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر آپ کی رسالت پر آپ کی ناموس پر کیے گئے ہیں اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اوپر جب بہت کچھ چھاپا گیا ہے لکھا گیا ہے شائع کیا گیا ہے اور جب فیس بک پر یوٹیوب پر اور پھر اسی طرح یورپین اخبار و جرائط کے اوپر مواد چھپا ہے تو اس کے بعد یہی منکرین حدیث ہیں جنہوں نے سر اٹھایا زبان چلائی اور دنیا کو یہ کہا کہ جناب اس حوالے سے تو کوئی سزا نہیں ہے کافر یہ بات سمجھ گئے کہ جب سزائی کوئی نہیں ہے تو پھر جس طرح چاہیں ہم ہلڑ بازی کریں اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کریں تو میں نے اس حوالے سے جو مضمون مرتب کیا ہے اور الحمدللہ وہ گزشتہ رات شب بھی چکا ہے اور منظر عام پر بھی آ چکا ہے تو اس حوالے سے میں نے اس کے اندر سب سے پہلے یہی بات لکھی ہے کہ جو منکرین حدیث ہیں ان کو میں نے یہ بات باور کرائی ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو فضیلت ہے اور اس کی جو ضرورت ہے وہ قرون اولہ سے لے کر قیامت تک ہے اور رہے گی ہے بھی اور رہے گی کیوں قرآن مجید فرقان حمید اور اس کے مضامین اور اس کے عناوین اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان تمام کی تشریع و توضیح اگر ہوتی ہے تو وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے اور اگر حدیث نہیں ہے تو قرآن فہمی بھی ممکن نہیں ہے اور محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے میں نے ان کو بہت سنا بھی اور پھر جو پیس ٹی وی کے اوپر بہت سے ان کے محاضرات اور لیکچر آئے ہیں تو الحمدللہ میرے ہاتھوں سے وہ سیڈیز جو ہے وہ آگے پہنچی ہیں الحمدللہ تو ڈاکٹر صاحب نے بھی ساری عمر جو قرآن فہمی کا درست دیا ہے اور اس جہدے مسلسل کے اندر جو انہوں نے دن رات لگائے ہیں تو انہوں نے کبھی بھی قرآن اور حدیث کو الگ الگ نہیں رکھا اور نہ ان کو رکھا جا سکتا ہے انہوں نے پوری دنیا کو اگر قرآن سکھلایا ہے اور قرآن ان کے دنوں کے اندر انہوں نے ڈالا ہے اور قرآن کا احترام اگر انہوں نے ان کے اندر پیدا کیا ہے تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے کیا ہے قرآن مجید کی اس وقت تک صحیح سمجھ نہیں آسکتی جب تک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو اور یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے جس طرح اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اسی طرح حدیث کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے اور یہ بھی منزل من السماح ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ جو اس نے نازل کیا ہے ہم اس کے پابند بنے اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر کرنے اگر قرآن اور حدیث کو الگ الگ کر دیا جائے تو اسلام کی پہچان اور اس کے احکام و مسائل اور حلال و حرام میں فرق اللہ کی معرفت رسول اللہ کا مقام اور احترام آدمیت اور حقوق انسانیت معیشت معاشرت تہذیب و تمدن ثقافت و کلچر کا نظام اس کے بغیر سمجھ آ ہی نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ جو میں نے اتارا ہے تم نے اس کی اتباہ کرنی ہے کہا اتبعو ما انزل علیکم من ربکم جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے تم نے اس کی پیروی کرنی ہے اور جو اتارا گیا ہے وہ کیا ہے کہا و انزل اللہ علیکل کتاب والحکمہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چیز اتاری ہے وہ کیا ہے وہ ہے القرآن القتاب والحکمہ اور اس حوالے سے امام قطادہ یہ بات لکھتے ہیں اور امام بخاری اپنی صحیح بخاری کے اندر یہ روایت بھی لے کے آئے ہیں اور اس آیت کی تشریع و توہزیح کے اندر یہ بات اللہ نے کہای ہے اور امام قطادہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو بات نازل کی ہے اس سے مراد کیا ہے الکتاب اور الحکمہ سے الکتاب سے مراد القرآن ہے اور الحکمہ سے مراد السننہ ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اسی طرح وحی کو نازل کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس طرح اللہ نے مجھے قرآن عطا کیا ہے میرے اوپر نازل کیا ہے اور دیا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس جیسی کتاب مجھے اور بھی دی ہے اور وہ کیا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے امام حسان بن عطیہ کہتے ہیں جس طرح قرآن مجید لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اسی طرح حدیث لے کے آتے تھے جس طرح قرآن پڑھاتے اور سکھلاتے تھے اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث بھی سکھلاتے اور پڑھاتے تھے اور آپ یہ چیز دیکھ لیجئے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اسی طرح حدیث بھی پڑھی جاتی تھی جس طرح تلاوت ہوتی تھی قرآن کی اسی طرح پڑھی جاتی تھی حدیث بھی آیات اللہ کی بھی اور الحکمہ کی بھی وہاں پہ کیا ہوتی تھی ان کو پڑھا جاتا تھا ان کا متعلق ہوتا تھا قرآن اور حدیث کسی دور میں بھی الگ نہیں رہے لیکن منکرین حدیث نے کیا کیا ہے اس کو الگ کرنے کی کوشش کی ہے تو میں نے اس مقالے کے اندر یہ بات ثابت کی ہے اور وہ کیا بات ہے کہ حدیث قرآن سے ثابت ہے اور حدیث بھی وہی ہے وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَا فِي وَيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اور جس طرح قرآن کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں اسی طرح حدیث رسول اللہ کے اندر بھی اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ہے وہ سارے کا سارا حق ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ قرآن کی شکل میں ہے یا حدیث کی شکل کے اندر ہے وہ سارے کا سارا حق تو وہ حق ہے تو جس طرح قرآن کو ماننا اور اس پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے اسی طریقے سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور تسلیم کرنا بھی ضروری ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین و شریعت کے اندر اپنی مرضی اور منمانی سے نعوذ باللہ کبھی کام نہیں لکھتے تھے ما ینتق عن الحواء انہوا اللہ وحی یوحا تو اس حوالے سے پابند بنایا گیا ہے ہمیں کہ ہم جس طرح قرآن پر ایمان لائے اسی طرح ہم نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے اور اس کو تسلیم کرنا ہے اور ایک ایک حدیث کے لیے محدثین نے بڑے بڑے لمبے سفر بھی کیے ہیں اور امام بخاری تعلیقا صحیح بخاری میں یہ لے کے آئے ہیں کہ راہلہ جابر بن عبداللہ مسیرت شہر الہ عبداللہ بن انیس فی حدیث واحد کہ عبداللہ بن جابر بن عبداللہ نے ایک ماہ کی لمبی مسافت سفر کیا ہے اور کہاں گئے عبداللہ بن انیس کے پاس گئے ہیں کیا کرنے کے لیے گئے تھے صرف ایک حدیث لینے کے لیے گئے تھے ایک ماہ کا سفر کر کے اور یہ حدیث جو ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مجموعہ ہے اور امام ابراہیم بن اسماعیل کہتے ہیں کُنَّا نَسْتَعِينُ بِالْحَدِيثِ عَلَىٰ حِفْزِهِ بِالْعَمَلِ ہم کیا کرتے تھے ہم لوگ حفظ حدیث کے لیے حفظ حدیث کے لیے یعنی حدیث کو یاد کرنے کے لیے اس پر عمل کرنے سے ہم مدد لیتے تھے یعنی اس پر عمل کرتے تھے تاکہ ہمیں حدیث یاد ہو جائے تو حدیث تب ہی یاد ہوگی جب اس کے اوپر عمل ہوگا تو وہ کہتے ہیں حفظ حدیث کے لیے ہم عمل سے مرد لیا کرتے تھے تو منکرین حدیث کا کام کیا ہے معاشرے کے اندر بد امنی پھیلانا معاشرے کے اندر بے رہربی پیدا کرنا فہاشی کو پیدا کرنا اریانی کو عام کرنا اور یہی وجہ ہے کہ منکرین حدیث جیسے جو بد امن لوگ ہیں یہ بے حیائی کو جو اجاگر کرنے والے ہیں اور یہ حدیث کا انکار بھی اس لیے کرتے ہیں تاکہ بد عملی کا دروازہ کھولا جا سکے اور محدثین کرام نے ہر دور کے اندر اس دروازے کو بند کیا ہے اور ان کا موتوڑ جواب دیا ہے اور ان کی کامشوں کا جو رکھ ہے وہ موڑ کے رکھ دیا ہے تو یہ لوگ دین کے اندر تصاحل پیدا کرنا چاہتے ہیں اور دین کی حیعت اور شکل کو بگاڑنا چاہتے ہیں اس لیے یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے کچھ آیات اس لیے پڑی ہیں اور وہ پڑی اس لیے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اسی طرح حدیث کو بھی نازل فرمایا ہے اب حدیث کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے ہیں سزا کے حوالے سے میں اختصار کے ساتھ وہ بیان کرتا ہوں ان میں سے ایک ابن ختل ہے جس کا نام عبداللہ تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا اور پہلے یہ اسلام بھی لایا تھا اسلام لانے کے بعد جب اللہ کے نبی نے اپنے ایک صحابی کو اس کی طرف زکاة لینے کے لیے بھیجا ہے تو اس نے کیا کیا اس صحابی کے ساتھ جو ایک غلام تھا اس کو کہا کھانا تیار کرو اب خود سو گیا جب بیدار ہوتا ہے تو کھانا تیار نہیں تھا اس بدبخت نے کیا اس غلام کو قتل کیا اور خود مرتد ہو گیا نمبر ایک اس کا جرم کیا ہے کہ اس نے قتل کیا یہ قاتل تھا اور قاتل کی سزا بھی قتل ہے دوسرا یہ مرتد ہو گیا من بدل دینہو فتلو کہ جو دین کو تبدیل کر لے اس کو مار ڈالو اور پھر اس نے دو لونڈیاں جو مغنیاں تھی گانے والیاں تھی ان کو رکھ لیا اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کرواتا تھا ان سے اشعار کہلواتا تھا اور محفل موسیقی جو ہوتی تھی اس کا عنوان غستاخی رسول ہوتا تھا یہ کام اس نے کروایا اب صورتحال یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے قابت اللہ میں داخل ہوئے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل عام الفتح وعلی راسہ المغفر فلما نزعہ جا رجل فقال ان ابن ختل متعلق بیستار القابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب اپنا خود اتار رہے تھے تو آنے والے نے آ کے یہ اطلاع دی کہ جناب ابن ختل جو ہے وہ قابت اللہ کے پردوں میں لپٹا ہوا ہے آپ نے فرمایا فقتلوہ اس بدبخت کو قتل کر ڈالو تو ہوا کیا اس کو قابت اللہ کے غلاب سے نکال کر مقام ابراہیم اور بیر زمزم کے درمیان اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آرڈر خود دیا ہے اور پھر اسی طریقے سے جہاں تک بات ہے قاب بن اشرف کے حوالے سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدوی اور غستاخی کیا کرتا تھا کافروں کی مدد و اعانت کیا کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتا گئے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور آپ نے فرمایا من لکاب بن اشرف کون ہے جو قاب بن اشرف کا کام تمام کر دے کیوں کام تمام کرے فَإِنَّهُ قَدْ آزَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللہ کے نبی خمصدہ حالت کے اندر صحابہ کی مجلس کے اندر موجود ہیں کہا من 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 کون ہے تم میں سے جو یہ کام کرے اور اس کردار کو ادا کرے من لکاب بن اشرف فَإِنَّهُ قَدْ آزَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ کیوں اس لیے کہ اس نے اللہ کو بھی تکلیف دی ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی اس نے تکلیف پہنچائی ہے تو محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اتوحب و ان اقتلہ کہ آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں آپ نے کیا کہا قَالَنْ عَمْ ہاں میں محمد مصطفیٰ اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اس کو کیا کر دیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو اپنی زندگی کی اندر پسند کیا ہے ان باتوں میں سے ایک بات غستاخِ رسول کا قتل بھی ہے غستاخِ رسول کا قتل جو ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے اور صرف پسند ہی نہیں کیا محمد بن مسلمہ اب کیا ہوئے روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ اور بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہیں ایسے نہیں چھوڑ دیا بلکہ کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل پڑے اور بقی الغرکت تک جس کو جنت البقی آج کل کہتے ہیں وہاں تک گئے اور جانے کے بعد ان کو جب الویدا کیا تو کہا انت لکو علیہ اسم اللہ اللہ کے نام لے کے روانہ ہو جاؤ اور پھر اس کے بعد ہاتھ اوپر کو اٹھائے اور اللہ سے اپیل و فریاد کر کے کہنے لگے اللہم آعنہم اے اللہ یہ حرمت رسول کا کاروانہ اب روانہ ہو چکا ہے اے عرش والے رب تو اس کی مرد فرمانا تو قیامت تک جتنے بھی کاروانہ چلیں گے ان کے لیے محمد الرسول اللہ کی دعا ہے اور آج کاروانہ یہ قرآن ایڈٹوریم کے اندر موجود ہے اللہ اکبر و کبیرہ انشاءاللہ ہم سب کے لیے نبی مکرم کی دعا ہے اور اللہ تو ہم سب کی آمد کو قبول و منظور فرما لے دا تو کہا اللہم آعنہم اے اللہ تو ان کی مرد فرما اور وہ گئے انہوں نے اس کا کام تمام کر دیا ابو رافع یہودی اس کا نام عبداللہ اور سلام بھی کہا جاتا ہے اس کے لیے بھی انسار کا ایک لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا ہے حضرات یہ تین واقعات ایسے ہیں کہ جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئے ہیں آپ نے روانہ کیے ہیں لیکن کچھ واقعات تین ایسے ہیں جو اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قتل پہلے ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بعد میں ملی ہے یہ اطلاع پہلے ہے کہا جاتا ہے جناب قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے جس نے یہ کہا کہ 295 سی کالا قانون ہے جس نے یہ بات کہی کہ جناب میں اس قانون کو نہیں مانتا میں ان جائل مولویوں کو نہیں مانتا میں ان کی باتوں کو نہیں مانتا باتیں ہماری تو نہیں تھی ہم تو وہ لوگ ہیں جو خادم ہیں قال اللہ اور قال الرسول کو آگے پہنچانے والے اور منتقل کرنے والے ہیں اسی طرح میرے محترم بھائیو ایک نبینا صحابی ام ولد اس کے پاس ہے دو بچوں کی ماہ ہے لونڈی ہے اللہ کے نبی کو گالیاں دیتی جب اس نے گالیاں بکنا شروع کی تو انہوں نے اسراح کی کوشش کی اسراح کرتے گئے کرتے گئے لیکن وہ باز نہ آئی ایک جنہوں نے کیا کیا قتل کر دیا اب قتل کیا تو پھر صورتحال کیا سامنے پیش آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ہے تو صورتحال پھر کیا بنی آپ نے فرمایا میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس آدمی کو جس نے یہ قتل کیا ہے اور میں اپنے حق کا بھی جس نے کیا ہے سامنے آئے نبینا صحابی پیچھے بیٹھا ہوا تھا لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے آیا اللہ کے نبی یہ کام میں نے کیا ہے میرے صحابی یہ کام تو نے کس لیے کیا ہے تو نے کیوں کیا ہے اس نے جواب دیا میں نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا لہٰذا میں نے کیا کیا میں نے اس کا کام تمام کر دیا ہے وہ آنکھوں سے نبینا تھا اس نے وہ کام کر دکھایا ہے جو ہمارے آنکھوں والے حکمران نہیں کر سکے اس آنکھوں کے اندے نے صحابی رسول رضی اللہ تعالی نے وہ کردار ادا کیا جو ہمارے اکل کے اندے حکمرانوں نے نہیں کیا ہے اور اس نے کیا کیا غستاخ رسول اس لونڈی کو قتل کر دیا جب اس نے قتل کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سننے کے بعد کہا میرے صحابہ گوا ہو جانا میں محمد اپنی زمان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا خون رائے گا ہے قتل پہلے کیا ہے اطلاع بات نہ ملی ہے بھائی نے بہن کو مار ڈالا عمیر بن عمیہ نے بیٹوں کو بتا چلا کہ ہماری ماں قتل ہو گئے یہ شور ڈالا شروع کر دیا بدلہ لیں گے انتقام لیں گے اور ہمیں پتا ہے کس نے مارا ہے یہ دوڑ کے اللہ کے نبی کے پاس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی آپ نے فرمایا قتل تا اخت تک تو نے اپنی حقیقی بہن کو مار دیا ہاں اللہ کے نبی مار دیا کیوں انہا توزی فیقہ اس لیے کہ یہ آپ کی عزت و حرمت کے مسئلے میں مجھے عزا پہنچاتی تھی یہ گالیہ دیتی تھی فَأَخْبَرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اطلاع دی اس کا خون جو ہے وہ رائے گا ہے اس کے خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے قدر و قیمت ہے تو حرمت رسول کی ہے ناموس رسول کی ہے اور ایسے لوگ اور ایسے افراد جو گالیاں دینے اور پکنے والے ہیں ان کے خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں سیدنا علی المرتضاء کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک یہود یا عورت کو کسی نے گلہ دبا کے مار دیا جب وہ مر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون جو ہے اس کو زائے قرار دیا تو میرے محترم بھائی اور دوستو بعض لوگوں نے اس معاملے میں آسیہ مسیح کی حوالے سے بڑی کوششیں اور کاوشیں کی ہیں اور بھاگ دوڑ کی ہے اور گورنر صاحب بھی کہتے تھے جناب میں تو سفارشی بن کے گیا تھا حدود اللہ کے اندر کسی سفارش کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی اس کو قبول کیا جائے گا وہ کس طرح کہ فاطمہ نامی ایک عورت نے جب چوری کی ہے تو اشراف عرب پریشان ہو گئے کہ جناب ہماری تو نہ کٹ جائے گی اگر اس چور عورت کا ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے اسامہ من زید کو اس حوالے سے تیار کیا کہ آپ آگے بڑھیں اور جا کے سفارش کریں جب اسامہ من زید آگے بڑھے اور جا کے سفارش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہا یا اسامہ اتشفعو فی حد من حدود اللہ اے اسامہ اللہ کی حدود میں سے تو ایک حد میں سفارش کر رہا ہے سن وَعِمُ اللَّهُ لَوْاَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَتَاتُ يَدَهَا یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے میں محمد کی بیٹی فاطمہ تو زارہ بھی ہوتی کوئی محمد کا فیصلہ یہی تھا کوئی اس کے اندر رب دو بدل نہیں اور کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں ہے حدود اللہ کے اندر سفارش گورنر کریں یا کوئی اور کریں تب بھی قابل قبول نہیں ہے حضرات یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ تو مکی دور کے واقعات مدنی دور کے واقعات ہیں ایک واقعہ مکی دور کا آپ کو سنا کر تو انشاءاللہ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں پہلا چکر آپ نے لیا دور مکی ہے ابو جہل اطبہ اور شہبہ اور ان کے ہمراہیوں نے آپ کے اوپر بغلیں بجائیں آوازیں کسی ہلڑ بازی کی آپ نے پہلا چکر مکمل کیا دوسرا شروع کیا ان کے قریب سے گزرے انہوں نے وہی ہلڑ بازی کی جب تیسرا چکر آپ نے شروع کیا ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے وہی حرکت دورائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے رکنے کے بعد آپ نے کیا کہا اتسمعون یا ماشرہ قریش قریشیو میری بات کو سن رہے ہو نا اتسمعون یا ماشرہ قریش قریشیو میری بات کو کان کھول کے سن لو اما والذی نفس محمد بیدی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے لقد جئتکم بزبہ اے غستاخو میں محمد تمہاری گردنے اتارنے کے لیے تمہیں زبا کرنے کے لیے آئے تمہارے لیے کوئی معافی نہیں اور چشم فلک نے پھر وہ منظر دیکھا ہے کہ بدر کے میدان میں اور بدر کے بدبودار کونے میں سارے کے سارے غستاخ ٹانگوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچ کھینچ کے صحابہ نے اس بدبودار کونے کے اندر پھینکے ہیں یہ ان بدبختوں کا انجام ہے تو حضرات یہ بات ذہن نشین کر لی دیئے کہ جناب گورنر صاحب بھی گئے تھے اس حوالے سے کہ میں سفارشی بن کے آیا ہوں قانون امیر و غریب مرد و عورت معزز و کمزور معاشرے کے تمام افراد کے لیے برابر ہیں اور سابقہ قوموں کی تباہی بربادی ہلاکت کس وجہ سے ہوئی ہے کہ جب اشراف میں سے کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو معافی مل جاتی تھی جب کوئی کمزور و غریب کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی اور پھر اسی طریقے سے جب معاملہ عدالت کے اندر چلا جائے تو اس کے بعد کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سفارشی بن کے آئے اور اگر آئے گا بھی تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جانی چاہیے اور اسی طرح اگر کوئی مسلمان غستاخِ رسول کو قتل کر دے جس طرح کہ نابینا صحابی نے کیا جس طرح عمیر بن عمیہ نے بہن کو کیا جس طرح اس یہودی عورت کا گلہ دماغ کہ ایک صحابی نے اس کو مارا اگر کوئی مسلمان غستاخِ رسول کو قتل کر دیتا ہے تو مقتول کے بدلے اس قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ جو مقتول ہے غستاخِ رسول ہے اس کا خون رائے گاں ہے بے قدر و قیمت ہے اس کی کوئی احسیت نہیں ہے اور اس کے ساتھ سفارش کرنے والا کتنا ہی معزد و با اختیار کیوں نہ ہو صدر بھی کیوں نہ ہو کہتے ہیں جناب صدر کو یہ اختیار ہے حق اللہ کے نبی کا ہے اور معاف صدر صاحب کر رہے ہیں صدر اپنا تو حق معاف کر دے حق اللہ کے نبی کا ہے اور معاف کر کون کر رہے ہیں یہ صدر صاحب معاف کر رہے ہیں ان کو اختیار ہے ان کو اختیار اللہ نے دیا ہے یہ رسول اللہ نے دیا ہے کوئی ان کے پاس اختیار نہیں ہے اللہ اکبر و کبیرہ اور جی یہ بات کی جاتی ہے دو سو پچانوے سی کے حوالے سے اس کے پس منظر اور پیش منظر کے اوپر تو روشنی ڈالیں گے محترف جسر صاحب لیکن میں یہ بات آپ کے گوشت گزار کرتا چلوں جب دو سو پچانوے سی کے یہ ہنسے نہیں تھے آئین و قانون کے اندر تو اس وقت بھی غستاخِ رسول کی سزا کیا تھی موت تھی اس وقت بھی سزا موت تھی اور جنہوں نے غستاخی کرنی نہیں ہے ان کو پریشانی کس بات کی ہے پریشانی تو ان کے لیے ہے جو غستاخی کرتے ہیں ان کا انجام موت ہے اور وہ اپنے منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچیں گے یہ تین واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں پہلے ابو رافع کا قاب بن اشرف کا ابن قتل کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علم میں تھے بعد میں قتل ہوئے ہیں جو تین واقعات میں نے بعد میں رکھے ہیں قتل پہلے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع جو ہے وہ بعد میں ملی ہے تو میرے محترم بھائی اور دوستو حدیث رسول اللہ کی روشنی میں اس کی سزا قتل ہے اور معافی نہیں اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے یہاں دنیا کے اندر اس کو سزا ملے گی یہ ظلم نہیں ہے یہ کوئی زیادتی نہیں ہے یہ کوئی جبر نہیں ہے یہ حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو ثابت رہنا چاہیے اور انشاءاللہ یہ رہے گا اور اگر اس قانون کا تحفظ نہ کیا گیا تو پھر یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے دنیا کے اندر پھر کسی چیز کا تحفظ نہیں جب نبی کی حرمت کا تحفظ نہیں ہے تو پھر کسی چیز کا تحفظ نہیں ہے اور اس کے لیے اگر ہمیں اپنی جانوں پر کھیل کے بھی اس قانون کو باقی ابر قرار رکھنا پڑا تو ہم پیچھے نہیں اٹیں گے کیونکہ ہم نے صحابہ سے یہ نعرہ خود سیکھا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ بڑھ کر اپنے سینے پر تیر کھاتے تھے اور یہ کہتے تھے فداقہ ابی و امی فداقہ ابی و امی میرے ماں باق آپ پر قربان ہوں تو یہی بات ہم کہتے ہیں کہ حرمت رسول پر جانبی جانبی قربان ہے اور یہ بات بھی واضح ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں غستاخ کی صلاح سرطن سے سرطن سے جدا انشاءاللہ یہ سرطن سے جدا ہوتے رہیں گے اور اگر گورنمنٹ یہ کام نہیں کرے گی تو پھر ممتاز قادری جیسے لوگ کریں گے اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر وہ کریں گے اب تک تقریباً اٹھتیس اور گورنر کا قتل شامل کر کے انتالیس ہوئے ہیں دو سو باسٹھ تقریباً تقریباً کیس درج کیے گئے ہیں لیکن کسی ایک کو بھی سزا نہیں دی گئی اگر ابتدا میں سزا دی جاتی قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جاتا تو یہ واقعات بار بار پیش نہ آتے یہ اس لیے پیش آ رہے ہیں کہ غستاخوں کو بھیل دی گئی ہے اور جو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جذبات اندہ جذبات رکھنے والے ہیں ان کو دبایا گیا ہے اور ادھر کیا کیا گیا ہے ان کو اشیر بات دی گئی ہے اور پھر انجام آپ نے دیکھ لیا ہے ایک غستاخ کا انجام آپ نے دیکھ لیا ہے نیلے آسمان کے نیچے کھلی زمین پر میت پڑی ہوئی ہے لاہور کا کمیشنر ساری رات ٹیلی فون کر رہا ہے مدارس کے اندر بھی علماء کو بھی انہوں نے جنازے پڑھانے کی حامی نہیں بھری یہاں تک کہ گورنر آوز کے خطیب کو کہا گیا ہے کہ تو تو نوکر و ملازم ہے تو یہ جنازہ پڑھا دے انہوں نے کہا میں تمہاری نوکری تمہارے موں پہ مارتا ہوں میں تو وہ ہوں کہ جو یہ کہتا ہوں کہ حرمت رسول پر اللہ اکبر حضرات میں آخر میں محترم حافظ آقف سعید صاحب حافظ اللہ امیر تنظیم اسلامی پاکستان کا ان کے رفاقاء کرام کا اور تمام ان کے احباب کا اور کارکنان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و ناموس کی حوالے سے اس مجلس کو سجایا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی جہود کو قبول و منظور فرمائے ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے جو آرٹیکل جو مضمون میں نے ترتیب دیا ہے وہ کتابچے کی شکل میں بھی آ چکا ہے اور اس کو آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ اس میں سے چند باتیں آپ کے گوشت گزار کی ہیں اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے و منظور فرمائے کاری یعقوب صاحب گستاہِ رسول کی سزاِ موت حدیث کی روشنی میں بیان فرما رہے تھے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولاِ کل جس نے غبارِ رہ کو بکشا فروغِ وادی سینہ نگاہِ عشق و مستی میں نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن